سلام علیکم باہر و سلام علیکم دوست شعر زب ممشیم ارڈ آج جو آپ کو والم ہم دینے چاہ رہے ہیں یہ ہماری جو زبائشی کا ٹکریہ آتی ہے جس کے اندر ہم نے آپ کو یا انڈائی ڈوٹے دیئے تھے جو مارکٹ جو ہے وہ کم از کم چارزار اکتالیسو کی رینج کے اندر جو ہے ہولسل کر رہی ہے آن لائن کے اندر اس سے بھی زیادہ مہنگا ہولسل ہو رہا ہے اس کے پیشل ریزن یہ ہے کہ بہت مقصود لوگ کے پاس جو ہے یہ والے مال تھے ٹھیک ہے جن کی ذرا پہنچ تو نہیں میں اسے کہوں گا بس یہ ہے کہ جنہیں یہ چیز نظر آگئی ہونے سمجھ آگئی اس چیز کے انہوں نے فٹا فٹ لے گیا اپنے پاس رکھ لیا اور آن لائن میں جو ہے وہ پانچ پانچ سا سا سو رویہ جو ہے وہ پولسل کے اوپر مارکٹ میں چیز عام نہیں تھی الحمدلہ شمیم آٹس کیونکہ اپنا منفیکشن کرتا یہ والا پورا دوبٹہ تو اس کے لحاظ سے یہ چیزیں الحمدلہ آ رہی ہیں ہم نے پہلے جو آپ کو یان ڈائیڈ ڈوبٹے تین تین ڈیزائن ہے تھیں کہ ہم نے آپ کو دی ہیں یہ چوتھا ڈیزائن ہے ہم نے اس کے ٹوٹل الحمدلہ آٹھ ڈیزائن جو ہے وہ تیار کیے تھے اپنے لیے ہم نے چار سے پانچ ڈیزائن رکھے تھے ایک ڈیزائن شاید ہم پیچھے ہوئی مشینز کے اوپر ہے یہ چوتھا ڈیزائن ہے جو ہم آپ کو جو ہے وہ دوبٹے کے اندر یان ڈائیڈ ڈوبٹے کے اندر دینے جا رہے ہیں ائر جیٹ کا دوبٹہ ہوگا اس کی سائز وغیرہ جو ہے اس کا مکمل ہے جیسے ڈھائی میٹر والی شال سائز ہوتا ہے نا یہ وہ چیز ہے پیور وائل کا ڈوبٹہ ہے یہ چیزیں آپ کو دکھا کے مارکٹ جو ہے وہ کیونکہ ہے ہی نہیں ایک چیز میں آپ کو پھر یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ یان ڈائیڈ چیز ہے یہ پہلے جو ہے یہ دھاکہ ڈائی ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے کپڑا بنتا ہے ڈیزائنیں وغیرہ اس کے بعد ہوتی ہے ساری بعد میں صرف اس نے جو ہے وہ فینش لگنی ہوتی ہے ایسے کوئی ڈائنگ شہنگ اس کی جو ہے وہ بعد میں نہیں ہوتی تو اسی چیز کے سارے پیسے ہیں کیونکہ یہ چیز برینڈ پہلے سلا رہا تھا پچھلے کئی سالوں سے جو لوکل مارکٹ تھی وہ یہ چیز نہیں چلا رہی تھی اب جیسے لوکل مارکٹ میں آئی اور پہلے ریٹ بہت سکیمنگ ہوتی ہے بہت تیز ریٹ نکلتا ہے اس کے بعد جیسے مارکٹ میں تھوڑی سیاں ہوتی ہے چیز یہ پتہ سل جاتا ہے دوبٹے کی وجہ سے دوبٹہ جو ہے بہت پریمیم لگا ہوا ہے بہت خوبصور چیزیں بنیں گے انشاءاللہ بھی آپ کو ون بی ون چیک کروائیں گے اور دوسرا یہ کہ یہ ہو سکتا ہے کہ شاید کل ہم دیکھیں گے اگر ہو سکتا ہے کہ یہ والا والم جو ہے ہمارا لاسٹ ہو جو ایس سے پہلے کیونکہ ہم نے ڈلیوریز کو بھی دیکھنا ہے مال جو ہے وہ ڈلیور نہ ہو تو وہ مناسب نہیں ہے اس لئے کوشش یہ ہے کہ ہم جو ہے بس اس سے ٹائم لگ جو ہے وہ چیز کو وائنڈ اپ کر دیں باقی انشاءاللہ عید کے بعد جو ہے انشاءاللہ جو بھی وولمز ہوں گے وہ اپروٹ ہونا شروع ہو جائیں گے تھانکیو سو مچ اب کلیکشنز کی طرف چلتے ہیں سب سے پہرے تو آپ یوٹیو بٹھا دیکھ لیں اسی چیز کے سارے پیسے ہیں یہ سارا یان ڈائیڈ ہے یان ڈائیڈ کس طرح سے ہے کہ پہلے یہ پٹی شٹے جو ہیں نا یہ سارے جو بروشہ وغیرہ یہ ہو گیا یہ کلر چلر اس سارا جو ہے ڈائی ہو کے پہلے اس کے اندر چل چکا ہے اس کے بعد جو ہے یہ بعد میں صرف فنش لگی ہے اسے کہلیں کہ سوفٹنر لگا ہے جو کہلیں کہ اس کو بالکل وائل کی فیل کے اندر کیونکہ دھاکہ پہلے یہ لائٹ لگا ہوتا تھا لیکن منڈی شانڈی لگی ہوتی ہے مایاب گارہ لگی ہوتی ہے اسے کلف جیسے کہتے ہیں نا دھاکے کو سکف کرنے کے لیے لون کا کارٹن کا دھاکہ ہوتا ہے نرم اسے پہلے منڈی لگوانی بڑھتی ہے کلف لگوانی بڑھتی ہے ہارڈ ہو جاتا ہے اس کے بعد مشین کے اوپر چلتا ہے نہیں تو مشین کے اوپر یہ دھاکہ ٹوٹتا بہت ہے تو اس ویسے جو ہے اس کی منڈی شانڈی لگتی ہے ساری وہی منڈی جو ہے وہ کہلیں کہ جو مایاب گارہ ہوتی ہے جو کیمیکلز لگے ہوتے ہیں دھاکے کو ہارڈ کرنے کے لیے وہ دھونے کے لیے وہ واش ہونے کے لیے وہ جب فینش کا پروسیجر آتا ہے بلکل اینڈ پر تیار ہونے کے بعد اس کے بعد جو ہے یہ صرف فینش ہوئی ہے واش ہوئی ہے اور آپ کے لیے اویلیبل ہو گئی ہے ون بے ون اب آپ کو کھول کے چیک کرواتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کلر سکیم دیکھیں ہیں الحمدللہ ساری ہم نے جو اس میں ویڈن کلیکشن واری کلر سکیم ہوتی ہے وہ آپ کو چلا کر دیئے اور یہ سارا بورنگ کے ساتھ جو ہے وہ بانہ ڈورہ لون ہے بہت ہٹ ہوئی ہے یہ چیز اور بکتی جا رہی ہے ابھی تک یہ لگتار بکتی جا رہی ہے ڈیمانڈ کم نہیں ہو رہی کوئی آڑے رخ پر نہیں کٹا ہوا جن کسٹمرز کو یہ تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمیں آڑے رخ والی چیز نہیں لینی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ شیٹ کے اوپر بنا ہوئے شیٹ سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ رائٹ سے لیفٹ تک جتنا بھی آپ دبل ایکسل سائز بھی بنائیں گے تو رائٹ سے لے کے لیفٹ تک مکمل جو ہے اس میں امبورڈری ہوگی یہ چیک کر رہے ہیں مکمل جو ہے رائٹ سے لیفٹ تک ایک ایک انچ آپ کا امبورڈری کے اندر کور ہوگا سیکنس ہم نے اٹیج نہیں کیا اے ایز ایٹ لون ہے بانہ ڈورہ کی مکمل سار میں چکن کاری ہم نے اوپر جو ہے بلکل نیڈل سائز رکھی ہے نیچے دامن کے اوپر ہم نے تقریباً بارہ انچ کا جو ہے گیارہ بارہ انچ کا وارڈر بنوائی ہے جس کے اوپر آپ کو کوئی بھی انر وغیرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے دوسرا یہ کہ یہ شیٹ ہوتی ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے اس طرح سے ہے کہ یہ ایک ایک کمیز کا جو ہے وہ فیبرک کٹنگ ہوئی ہے اس کے بعد جو ہے یہاں سے سائیڈوں سے کمیزیں جو ہے وہ اس کی شوکر اس کے بعد امبورڈری سپر لگیں ہیں اس کے بعد جب ہم نے دوبارہ اتاری ہیں تو کسٹمر طور سے ڈاؤٹ میں آ جاتا ہے یہ کنارے صاف نہیں ہوتے تو ہم نے یہ دوبارہ آپ کو جو ہے اوورڈ لاکنگ کروا دی ہے تاکہ آپ کا وہ والا جو ڈاؤٹ ہے وہ بھی ختم ہو جائے جو کسٹمر جو دکاندار اسی اس کو سمجھتے ہیں وہ اتراز نہیں کرتے لیکن ہم نے جو ایک کہہ لیں کہ جو نیا کام کرنے والے ہیں ان کے لیے بھی جو ہے ہم نے ہر طرح کی سہولت رکھنی ہوتی ہے کہ انہیں مال بیچتے ہوئے کوئی بھی مسئلہ نہ آئے اس کا بیک بازو آئے گا مکمل آل اوور کے اندر ہوگا تلہ چلائی ہوئی ہے تلہ نہیں ہے یہ چوبے گا نہیں ٹھیک ہے ڈائیٹ فیبرک آئے گا ٹراؤزر کے لیے فول پروسیجر باون اسی کے اندر ہے اب آ جاتے ہیں ڈوبٹے کی طرف ڈوبٹے کی سب سے میجر چیز تو یہ کہ یہ سوا دو میٹر نہیں ہے یہ مکمل شال سائز کا ڈوبٹہ جن کسپس کو پہلے مال یہ ریسیب ہوئے ہیں ہماری ریکویسٹ ہوتی ہے کہ نیچے کمنٹ باکس کے اندر اپنا ریویو جو ہے وہ لازمی ریکارڈ کروایا کریں کہ الحمدللہ جو چیزیں ہم نے آپ کو بتائی تھی جو کلیکشنز ہم نے بتائی تھی وہ اب ٹو دا مارک پہنچیں ہیں یا نہیں پہنچیں ٹھیک ہے پیور وائل کا ڈوبٹہ ہوگا یہ آپ کو نیچے سے جو ہے وہ میرا ہار دی سیتھو نظر آ رہا ہوگا بلکل لائٹ ویڈ ڈوبٹہ ہے پارسل پہنچے کالٹیز کو چیک کریں جو بتائیں گے انشاءاللہ وہی جو ہے وہ آپ کو ڈیلیور ہوگا ٹھیک ہے تو یہ اس کے اندر مکمل ایرزیٹ کا ڈوبٹہ اگلے ایک طرف سیکنڈ ڈیزائن فرم دا رو یہ لنے ٹھیک ہے ڈیزائن آپ نے دیکھ لیا ہوگا جو ہم نے لازم آپ کو دو والیمز کے اندر ایک ہی ڈوبٹہ کا ڈیزائن دیا تھا اس سے ہٹکے یہ ڈیزائن ڈیزائن میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم نے منڈی کے اندر آٹھ ڈیزائن جو ہے وہ تیار کر کے دیا تھے وہ الحمدللہ ہم نے ڈیزائن زیادہ تھے ہم نے اپنے لئے جو ہے وہ آٹھ رکھے تھے ٹھیک ہے تو اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے وہ بنی ہوئی ہے ٹھیک ہے اس کا بیک بازو آئے گا آل آور کے اندر ٹراؤزر آئے گا مکمل ایر جیڈ باون اسی کے اندر اس کا پیور وائل کا ڈوبٹہ مکمل یان ڈائیڈ شال ماشاءاللہ خوبصورتی چیک کریں کلر سکین چیک کریں آپ کے سامنے ٹھیک ہے پتہ چلے گا کہ آپ نے جو ہے وہ کوئی برینڈ لیول چیز جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے یہ پوری ایک لوک آپ نے لینی ہے ڈوبٹے کے آپ کو چیز کی سمجھ آئے گی انشاءاللہ اگلے ایک ترس سلتے ہیں نیکس این اوکلو چیک کر لیجے گا اچھا کچھ کسٹمر یہ کہتے ہیں کہ جنہوں نے ابھی تک ہم سے خریداری نہیں کی ٹھیک ہے اس والے مال کی ان کا یہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں یہ والا ڈوبٹہ جو ہے جو بروشہ ہوتا ہے یہ گرمیوں میں چلے گا نہیں دیکھیں جو پرانے جو بروشے ہوتے تھے جو آج سے چار سال پانچ سال پہلے ہم خود بھی بناتے رہے ہیں ان کے اندر جو ہے وہ تلہ ہوتا تھا ان کے اندر تلہ نہیں ہوتا یہ ہوا لون بسکلی ہوتی ہے یہ مکسنگ والا دھاگہ ہوتا ہے یہ گورڈن جو ہوتا ہے نا ٹھیک ہے ڈبلنگ ہوئی ہوتی ہے دھاگے کی یہ جو میکر حضرات ہیں وہ اسیس کو جو ہے سمجھے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں یہ بیک بازو یہ ٹراؤزر تو اس کے اندر جو پارسل پہنچے گا نا آپ نے اسے چیک کر لینا ہے یہ پیور دھاگہ لگا ہوا ہے سوتی دھاگہ یہ والا ٹھیک ہے یہ کوئی وہ چیز نہیں ہے کہ مطلب کہ آپ پہنیں گے اور آپ کو بلکل ہیوی ایک لک دے گا یہ دیکھنے میں ایسے ہی ہے کہ پورا ایک بنارسی رو بٹا ہے ہیوی بنارسی ہی لیکن جو اس کی گیم ہے نا وہ ساری دھاگے کی ہے ٹھیک ہے کہ ہم نے اپنی جو ہے وہ تجربے کے مطابق اسے جو ہے وہ لائٹ ویٹ کرنا تھا الحمدللہ وہ ہم نے بنا دیا ٹھیک ہے اگلے طرف چلتے نیکس آنو کلر چیک کر لیں جیٹ بلے ایک کلر ہے تو وہ گیم ساری دھاگے کے اندر آ جاتی ہے الحمدللہ یہ چیزیں ہمیں اس ویسے بتائیں کیونکہ ہماری ڈیٹو ڈی اکٹیوٹیز کے اندر آتی ہیں اب باقی ہول سیلرز وغیرہ جو ہے ہم نہیں کہتے کہ وہ کوئی ہلکا کام کر رہا ہے ساری اچھا کام کر رہے ہیں لیکن اگر اتنی ڈیٹیل آپ کو کہیں مل جائے تو آپ نے جہاں وہ لازمی ہمیں بتانے ہیں انشاءاللہ نہیں ملے گی ریزن اس کے پیچے یہ ہی ہے بھائی کہ ہمارے ہاتھوں سے چیزیں گزرتی ہیں دھاگے سے کورے دھاگے سے لے کے وہ ڈائی ہو کے منڈی ہو کے پیاری ہو کے مشینوں سے شیرنگ وغیرہ اب شیرنگ اسے یہ کہتے ہیں کہ جب یہ ڈیزائن پیار ہوتا ہے تو یہ اب ایک ایک دھاگہ تو نہیں پروے جاتا تو یہ مکمل مکمل جو ہے یہ دھاگہ ہوتا ہے اس کے بعد اس کی کٹنگ ہوتی ہے مشین میں جا کے یہ سارا جو ہے یہ شیرنگ والا جو حصہ ہوتا ہے اس پروسیزر کو شیرنگ کہتے ہیں یہ والا جو اضافی دھاگہ ہوتا ہے یہ کٹنگ ہوتا ہے اس کے بعد نیٹنے ساتھ ہی ہے ٹھیک ہے یہ لوگ چیک کریں ماشاءاللہ یہ دیکھ لیں یہ لوگ کے مکمل دوبٹے گی ٹھیک ہے الحمدللہ پتہ سے لگا ہے کوئی چیز آپ نے پہنے ہوئی اگلے کے طرف سیکنڈ لاچ فرم دارو بیزائن او کلر آپ کے سامنے یہ انڈیا جامدانی ایک ہوتی تھی اب تو پاکستان میں وہ نہیں آتی انڈیا جامدانی کے نام سے یہ ایک چیز ہوتی ہے اس میں انڈیا میں وہ بسکلی اس طرح یان ڈائٹ کے اندر جو ہے وہ جکارٹ کے اندر وہ ساری چیزیں بناتے ہیں بہت یونیک چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی لیکن وہ مہنگی بہت ہوتی ہیں پیور کے دھاگے کی اوپر بنتی ہیں اور پاکستان آکے وہ مزید مہنگی ہو جائے کرتی لیکن آپ سے وہ چیز آتی نہیں ہیں جب سے کہہ لیں کہ یہ بورڈرز اگرہ کلوز ہوں ہیں انڈیا کے ساتھ اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہم خود بھی جو ہے مطلب اس طرح سے مراد یہ ہے کی انسپریشن صرف ہوتی ہے باقی کوئی بھی چیز الحمدللہ ہماری کاپی نہیں ہوتی کہیں سے لکھ چیک کریں لکھ چیک کریں اب یہ لائٹ کلر ہے لیکن لائٹ کلر کے اوپر بھی آپ کو یہ جو بروشیا ہے ایک تو یہ ہارڈ فیل نہیں ہوگا پارسل پونچے چیک کر لینا ہے آپ نے بلکل بھی یہ نہیں فیل کرے گا کہ یہاں پہ اور دھاگہ چلا ہوگا ٹھیک ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں آپ نے شائن اس میں چیک کروں گا کہ لائٹ کلر کے اوپر بھی شائن کیسی آ رہی ہیں لاس کی طرف چلتے ہیں لاس from the road ڈیزائن اور کلر آپ کے سامنے نیوی بلو یو لے مکمل ہیوی خیڑ آ جائے گی ذریعہ آ جائے گی سیکنس کے بالکل اٹیشمنٹ نہیں ہے لیندھ آپ 47, 48, 46 ایزیلی بنا لیا کریں لیندھ کے اندر اشیو نہیں آتا ہماری ایسے مرضی بنایا کریں ہم نے سوٹ کی گٹنگ پوری دینی ہوتی ہے آپ کو 52 اسی کا مکمل شیٹل لیس مشین کے ٹراؤزر بیک بازو آل آور کے اندر اور یہ اس کا روبرٹہ اور جو ہماری 5 منٹس دیل ہے وہ چل رہی ہے فری ڈیلیوری کے لیے اور ابھی ہم یہ ایج سے پہلے ایک کسپر کا کمیٹ یہ آیا تھا کہ آپ ایج سے پہلے جو دو سو روپیہ اضافی چارج کرتے ہیں فی سوٹ پہ وہ نہ چارج کیا کریں تو یہ والی کلیکشن بھی ہم نے آپ کو اس کے اندر دے دی ہے جو اس کا ہول سیل ریٹ ساڑھے چونتیس سو روپیہ اور اس کے اندر آپ کو سنگل سوٹ بھی مل جائے گا ایت کے بعد اگر آپ کوئی بھی چیز رہے اسی سوٹ میں سے لیتے ہیں تو جو ٹو ہنرڈ ایسر اضافی چارج ہوتے ہیں وہ چارج ہوں گے تھانکی سو مچ اب ریٹس کی طرف چلی پرائیسر کارلے سے باہر کر لیتے ہیں کے ریٹس میں کیا چارج ہوں گے چونتیس سو چارس ملٹیپلائے بیہ چھے کا والیم ہے دیسزار ساس سو اور دلیوری کاؤس جو اس میں چھے سوٹ کے اوپر لگے گی وہ چار سو روپیہ ہوگی ہیں بارٹریز وغیرہ کی وجہ سے جو فرق آتا ہے وزن کے اندر واقعوب تابی ہے ایک کسزار ایک سو روپے دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ تین بھی لے سکتے ہیں ورٹسائب پر آفتہ کر لیں وہ سلیکشن نہیں ہوتی اس میں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ورٹسائب پر آفتہ کریں کہ یہ اور بھی سٹ آپ کو مل جائے گا ٹھیک ہے اس میں کیا ہوگا ریٹس سیم رہے گا چونتیس سب چارس ملٹیپلائے بھائے تین ٹھیک ہے دلیوری کاؤس لگے گی تین سو دہزار چیس سب چارس اور دن کے لیے ویڈیو کی سٹارٹ میں ہر جگہ دیا ہوتا ہے ریٹیل کے لیے ویڈیو کی ویڈیو بھی اویلیبل ہے ریٹیل کا نمبر بھی اویلیبل ہے تھانکی سوہمد اسیس جہزیف شمیم آٹی امان اللہ اللہ حافظ